تقاضع ایمان کیا کے چیزیں ہیں قرآن کریم کی آیتوں سے بیان کیا جا رہا ہے سورہ آل امران آیت نمبر 102 پروردکار اس میں بھی بار بار یا ایوہ اللہ زین آمنو سے بار بار خطاب کر رہا ہے اے ایمان والو خدا سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم دین اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہرگز نہ مرنا سورہ آل امران آیت نمبر 200 اے ایمان والو دین کی تکلیفوں کو برداشت کرو اور دوسروں کو برداشت کی تعلیم دو اور جہاد کے لیے کمرے کسلو سورہ نیسا کے آیت نمبر 125 اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے گوائی دو سورہ معیدہ آیت نمبر 8 اے ایمان والو خدا کی خوشنودی کے لیے انصاف کے ساتھ گوائی دینے کے لیے تیار ہو سورہ معیدہ آیت نمبر 1 اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو سورہ انفال کے آیت نمبر 20 اے ایمان والو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جب تم سن رہے ہو تو ان سے مو نہ موڑو سورہ انفال کے آیت نمبر چوبیس جب تم کو رسول پاک ایسے کام کے لئے بلائیں جو تمہاری روحانی زندگی کا باعث ہو تو تم خدا اور رسول کا حکم دل سے قبول کرو اس میں بھی اے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے سورہ انفال آیت نمبر انتیس اے ایماندارو اگر تم خدا سے ڈٹتے رہو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا سورہ انفال کے آیت نمبر پینتالیس اے ایمان والوں جب تم کسی فوج سے مڑھ بھیر کرو تو اپنے قدم جمعے رکھو اور خدا کو بہت یاد کرتے رہو سورہ توبہ کے آیت نمبر ایک ستیس اے ایمان والوں کفار میں سے جو لوگ تمہارے پاس آس پاس ہیں ان سے اس طرح لڑو کہ وہ لوگ تمہیں قوی محسوس کریں سورہ اعزاب کے آیت نمبر اکتالیس اے ایمان والوں بکسرت خدا کی یاد کیا کرو سورہ اعزاب آیت نمبر ستر اے ایمان والوں خدا سے ڈرتے رہو اور درست بات کہا کرو سورہ ایشر کے آیت نمبر اٹھارہ اے ایمان والوں خدا سے ڈرو اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے واسطے پہلے سے کیا بھیجا ہوا ہے سورہ صف کے آیت نمبر چودہ اے ایمان والوں خدا کے مددگار بن جاؤ سورہ تحریم آیت نمبر دو اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو جہانم کی آکھ سے بچاؤ سورہ تحریم آیت نمبر اٹھ اے ایمان والوں خدا کی بارگاہ میں صاف خالص دل سے توبہ کرو سورہ مائدہ اے ایمان والوں تم اپنی خبر لو جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی گمراہ ہو ہوا کرے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کس چیز کے ذریعے ایمان ثابت رہتا ہے آپ نے فرمایا جو چیز ایمان کو ثابت رکھتی ہے وہ پریزگاری ہے اور جو چیز اسے اپنے مقام سے ہٹا دیتی ہے وہ لالچ ہے تین صفات کا حامل ایمان کا مزہ چکے گا خدا اور رسول سے بڑھ کر کوئی اور چیز اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو دین سے مرتد ہونے سے آگ میں جلنے کو زیادہ ترجی دے خدا کی خوشنودی کے لئے کسی سے محبت یا دشمنی رکھتا ہو جو شخص تین کام سر انجام دے وہ ایمان کا مزہ چکے گا جو خدا وعدہ الاشری کی عبادت کرے ایمان رکھے کہ خدا کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں خوش ہو کر اپنے مال سے زکاة عطا کرے اور تسکیہ نفس کرے ایمان کا مزہ وہ چکے گا جو اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں چکے گا جب تک وہ سنجیدگی اور غیر سنجیدگی کی دونوں حالتوں میں جھوٹ کننے سے ترک نہ کرے انسان میں جب تک تین خسلتیں نہ ہو ایمان کی حقیقت کا مزہ نہیں چک سکتا یعنی دین میں غور و فکر سے کام لینا مصیبتوں پر صبر کرنا اور معاشرہ کاروبار میں حسن تدبیر سے کام لینا یہ مولا کائنات نے بیان کی ہے جب تک تم دنیا سے روح گردانی نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارے دلوں میں ایمان کی شیرنی کا احساس پیدا نہیں ہوگا انسان اپنے دل میں اس وقت تک ایمان کی شیرنی نہیں پھائے گا جب تک کہ وہ لذت دنیاوی سے بینیاز نہ ہو جائے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی شیرنی نہیں پھائے گا جب تک اس کی اچھائی اور برائی کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھے گا اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد